بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اس کلمنٹر پر خوش آمدید کہتا ہوں سب سے پہلے تو آپ تمام لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو کیونکہ اس ماہ رمضان میں آپ لوگوں کو حکومت کی جانب سے پانچ ہزار روپے کی فوری نقد رقم دینے کا ایک نیا پروگرام آج سے جاری کر دیا گیا ہے یقیناً اس سے پہلے صوبہ پنجاب کے لوگوں کے لیے نگاوان رمضان پیکج کے تیت گفٹ ہیمپرز کا پروگرام مریم نواز شہبہ کی جانب سے شروع کیا گیا تھا اور اس کے بعد صوبہ خیبر پختونخواہ کے وزیر اللہ علی امین گنڈاپور کی جانب سے بھی خیبر پختونخواہ کے لوگوں کے لیے دس ہزار روپے کی فوری نقد رقم دینے کا اعلان کیا گیا تھا اور اب ہمارے صوبہ سندھ سے تعلق رکھنے والے تمام بہن بھائی جو مستحق ہیں جو حق دار ہیں ان لوگوں کے لیے صوبہ سندھ کے وزیر اللہ مراد علی شاہ کی جانب سے فوری طور پر پانچ ہزار روپے کی نقد رقم دینے کا اعلان کر دیا گیا ہے یقیناً بہت بڑی خوش خبری ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس بار آپ تمام لوگ اس حوالے سے تھوڑا سا سیریس ہو جائیں اپنا حق حاصل کرنے کے لیے تھوڑا سا ایکٹیو بھی ہو جائیں آپ کو مکمل طریقہ کار انشاءاللہ ہم اپنے انہی چینلز کے ذریعے بتانے جا رہے ہیں تو دیکھیں اس سے پہلے صوبہ پنجاب کے لوگوں کے لیے جنگابان رمضان پروگرام چلایا گیا ہے اس کے تحت گفٹ ہیمپرز دینے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایڈیشنل پروگرام بھی مریم نواز سہبہ کی جانب سے جاری ہونے جا رہا ہے جس کی ریجسٹریشن کا باقیدہ غاز انشاءاللہ پندرہ مارس سے کر دیا جائے گا اور بازابطہ طور پر اس پروگرام کو حتمی شکل دے کر پندرہ مارس سے شروع بھی کر دیا جائے گا یقیناً بہت بڑی امداد آپ تمام لوگوں کو ملنے والی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ سوبہ خیبر پختونخواہ کے لوگوں کے لیے بھی فوری طور پر جو دس ہزار روپے کی نقد رقم دینے کا اعلان کیا گیا ہے اس کا آغاز بھی انشاءاللہ اگلے تین سے چار دن کے اندر ہونے جا رہا ہے تمام لوگوں کو دس ہزار روپے کی نقد رقم فرام کی جائے گی اور اس حوالے سے ایک اہم ترین مسئلہ یہ بھی آ رہا ہے کہ سوبہ پنجاب کے لوگوں کی نہ تو کوئی ریجسٹریشن کی گئی اور نہ ہی کوئی انہیں شارٹ کورٹ دیا گیا نہ ہی کوئی آن لین ریجسٹریشن کا پورٹل جاری کیا گیا صرف فون کارز کے ذریعے لوگوں کا ڈیٹا کٹھا کیا گیا ان کی لیسٹیں بنائے گی ہیں اور ان تک اب گفٹ ہیم پر پہنچا جا رہے ہیں اور بلکل اسی طرح سوبہ خیبر پختونخواہ کے لوگوں کے حوالے سے بھی یہی اپڈیٹس مل رہی ہیں کہ ان کا ڈیٹا بھی اساس پروگرام کے ڈیٹا بیس سے لیا جا رہا ہے اور کچھ لوگوں کا ڈیٹا حاصل کرنے کے لیے نیا سسٹم بھی مرتب ہونے جا رہا ہے اس کی بھی لیسٹیں بنائی جائیں گی اور لیسٹوں کے مطابق تمام لوگوں کو دس ہزار روپے کی امداد فرام کی جائے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس پروگرام کا آج سے باقیدہ آغاز کیا گیا ہے مراد علی شاہ کی جانب سے صوبہ سندھ کے لوگوں کے لیے فوری طور پر اس رمضان کے مقدس مہینے میں بی آئی اس پی کی تمام بینی فشریز کو پانچ ہزار روپے کی نقدی رقم دینے کا اعلان کیا گیا ہے جی ہاں اس پروگرام کے حوالے سے آج ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ بہت بڑا اعلان کیا ہے لیکن اس حوالے سے آپ کو تھوڑا سا مزید انتظار کرنا ہوگا صرف آپ کو آج کی اس ویڈیو میں خوش خبری دینے جا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے بھی یعنی صوبہ سندھ کے لوگوں کے لیے بھی پانچ ہزار روپے کا رمضان ریلیف پیکج ملنے جا رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی ریجسٹریشن اور اپلائی کا جو تریکہ کار ہے وہ بھی بہت جلد جاری کیا جائے گا کیونکہ اس پروگرام کو بھی پندرہ مارچ سے پہلے پہلے چلانے کا حکم جاری کیا گیا ہے تو تمام تر تفصیلات ہم انشاءاللہ اپنی اسی چینل سکیل منٹر کے ذریعے آپ کو بتائیں گے تو ابھی سے آپ سبسکرائب کر لیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بہت بڑا پروگرام جاری کیا جا رہا ہے جو کہ وزیر آزم شہواز شریف کی جانب سے جوٹیلٹی سٹور سے آپ کو انیس ایشیاہ ضروریہ کی خریداری پر خصوصی ریعت فرام کر رہا ہے تو اس میں اگر آپ اپنی اہلیت چیک کرنا چاہتے ہیں یقیناً اس وقت تک حکومت کی جانب سے بہت بڑے بڑے الانات کیے گئے ہیں بس صرف آپ کو تھوڑا سا سیریس ہونے کی ضرورت ہے جو کچھ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ان ہی طایعت پر عمل کرنا ہوگا تب جا کے آپ کو یہ امداد فرام کی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ریگولر بینیفیشریز کے لئے بہت بڑی خوشخبری بھی یہ ہے کہ یہ جتنے بھی امدادی پروگرامز ہیں ان سے بھی انہیں امداد ملے گی اور کفالت پروگرام کی سہمائی قسط کا آغاز انشاءاللہ بہت جلد ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے بھی آپ کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں کیونکہ اگلے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں کے اندر اندر آپ کو بی آئی اس پی کی ریگولر ٹرانچ ملنا بھی شروع ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی وضائف بھی جاری کر دیے جائیں گے مزید اس حوالے سے اگر آپ کا کچھ سوال ہے تو کمنٹس میں ضرور لکھیں اپنا بہت سا حیاء رکھیں اللہ نگے بان